شرپورا پٹن سے تعلق رکھنے والے بارویں جماعت کے آرٹسٹ منیب بٹ نے دیڑ سنٹی میٹر کے پتھر پر خانے کعبہ کا نقش بنا کر لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی جانب مفضول کرائی منیب کا یہ کارنامہ سوشل میڈیا پر کافی وارل ہوا ہے منیب بٹ کو بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت ہے پیش پٹن سے ہمارے نمائندے منیر حسین حرہ کی ایک خاص ریپورٹ یہ ہے شرپورا پٹن سے تعلق رکھنے والے بارویں جماعت کے آرٹسٹ منیب بٹ منیب بٹ نے آج تک بے شمار مصویری کے لا جواب اور حیران کن نمونے بنائے منیب بٹ نے دیڑ سنٹی میٹر کے پتھر پر اپنی فن کا مزہرہ کیا اور خانے کعبہ کا نقش بنایا منیب نے سفیدے کے ایک پتھے پر بھی خانے کعبہ کا نقش بنایا شرپورا پٹن کے باسلائیت مصویر منیب بٹ نے دلکش تصاویر اور دیدہ زیب پورٹریٹ بنا کر آٹ کی دنیا میں ایک نئی جہد کا خوشگوار اضافہ کر دیا منیب نے اپنے فنپاروں سے ہر ایک کی توجہو حاصل کر لی ہے منیب بٹ پتھروں پر اس طرح کے فنپاریں بناتے ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے منیب بٹ نے ڈیڑھ سنٹی میٹر کے پتھر پر اپنے فن کے شہکار کو فیس بوک اور ٹویٹر پر شیئر کیا جو کافی وائرل ہوا اور خوب ستائش ملی جس سے انہیں کافی خوصلہ ملا منیب بٹ نے ڈرائنگ اور مصوری کے کئی مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور کامیابیاں حاصل کی میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں آرٹ میں تو کچھ دو دنوں پہلے میں نے ایک آرٹ ورک بنائی تھی وہ میں نے ایک دو سنٹی میٹر جو سٹون ہوتا ہے کرسٹل اس پہ میں نے بنائی تھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے تو یہ جو آرٹ ورک ہے یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئی اور مجھے بہت زیادہ اچھا رسپونس اس کا ملا تو آئی ٹھنک یہ جو آرٹ ورک ہے یہ دو ملین لوگوں تک پہنچی اور میں نے اس کے علاوہ ایک اور آرٹ ورک بنائی جو الگ طریقے سے بنائی وہ میں نے ایک لیف پہ بنائی تو اس پہ مجھے بہت اچھا رسپونس ملا تو وہ یہ ہے میں سٹیڈ لیول تک بھی گیا تھا اور میں نے پسٹل پوزیشن لائی تھی پہلے ڈسٹرک لیول پہ پھر بعد میں سٹیڈ لیول بھی جیتی تھی منیب کو بچپن سے ہی مصوری کا بے حد شوق تھا انہوں نے اہم شخصیات کی مصوری کی جسے کافی پسند کیا گیا مونی بٹ پتھروں درختوں کے پتھوں اور کاغذوں پر تصاویر کارٹون پورٹریٹ سکیچنگ لینڈسکیپ پینٹنگ وارٹر کلر پورٹریٹنگ بھی کرتے ہیں مجھے بچپن سے ہی ڈرائنگ کا شوق تھا میں پتھر نایر سکنڈری پوچھا تو وہاں پر مجھے سپورٹ ملا وہاں پہ ہمارے ایک اوڈ دو لیکیار آٹھ تھے اس کا نام باشیارت سارے انہوں نے مجھے بہت سارے کمپوٹیشن میں بیچا جسے میرا جو موٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا میرا جو رول مارڈ آٹسٹ ہے وہ ہے غلا سنایک وہ انڈیا کا ہے مونیب نے حکومت سے آٹسٹوں کی طرف توجہ دینے کی اپیل کی مونیب بٹ کے گھر والوں نے انہیں مصفیری کے میدان میں اپنے کمالات دکھانے میں بھرپور تابندیا انہوں نے نوجوانوں کو آٹ کی جانب توجہ دینے اور سیکھنے کا مشورہ دیا میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو بھی کشمیر کے آٹسٹ ہے ان کو سپورٹ میں میں کشمیر کی اوت سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آٹسٹ بنائے تو آپ کو خود ہارڈ کرنا ہے ہارڈ پر میں مجھے فیملی کی طرف سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملے انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں سو انہوں نے کہا جو بھی آپ کر رہے وہ اچھا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے مصوری نہ صرف کسی قوم یا معاشر کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ بانالاقوامی سطح پر کسی قوم کی شناخت میں اہم کردار ادا کرتی ہے انسان تصاویر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہ فن منظر کشی کے ساتھ ساتھ احساسات